اگلا سوال بڑھتے ہیں دو سو ستا سیٹھ ای بیگ یک شپ چھل گون کھا اور نا تو بندے ہیں جی اتو کھا جیو اتو کھا جیو اتو کے کا مطلب ہوتا ہے کیسے اتو کھا جیو یعنی کیا کروں اب کیا کرنا پڑے گا اتو کھا جیو اب مجھے کیا کرنا پڑے گا کیوں کیا مسئلہ ہو گیا جی اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا چھیا چھوڑے سو بولتے ہیں سبوے سو بے ٹرین سو بے سے ڈیش الیر فلان چیز ای لو بوریدہ کا مطلب ہے یاد بول جانا اور ای لو بوریدہ کا مطلب ہے گم ہو جانا ای لو بوریدھے ہوا چھیا چھول سے میری فلان چیز گم ہو گئی ہے سبوے پہ میری فلان چیز گم ہو گئی ہے خ آنے اس کے اندر خ یعنی اس چیز کے اندر آنے اندر ہنگمہا گو ہنگم بولتے ہیں كے ش کو کیش اور شن یونخ دلگھا کریڈٹ آد کو اس کے اندر کائش بھی تھی شن یونخ دلان بھی تھا شنگون چنگ شنگون چنگ بولتے ہیں آئی ڈی کارڈ کو تو بولتے ہیں بھی یعنی آئی ڈی کارڈ بھی تھرو اسو نندے ابھی اس نے ڈاٹ 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 لگا ہوئی یعنی وہ ابھی اس کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ تھوڑا ابھی مزید کچھ بولنا چاہ رہا ہے تھرو اتا تھرو کھادا کا مطلب ہے اندر جانا اور تھرو اسو یعنی اس کے اندر موجود ہے اور تھرو اس انندے اس کے اندر فلان فلان جو اس کے اندر موجود ہیں کیا کیا ہیں اس کے اندر کیش بھی ہے شنیون خاد یعنی کریڈٹ کارڈ بھی ہے اور اس کا آئی ڈی کارڈ بھی ہے دوبرا پڑھتے ہیں اتو خاد جیو اب کیا کروں اب کیا کروں چھیا چھوڑے سو سبوے سے ڈیشوری الو بوریو سو فلان چیز گم ہو گئی ہے میری کھوانے اس کے اندر ہنگو ماغو اس کے اندر کیش بھی تھا شنیون خاد شنگون چنگتو اس کے اندر کیش اور کریڈٹ کارڈ اور میرا آئی ڈی کارڈ بھی تھا آئی ڈی کارڈ بھی تھا نہیں بلکہ آئی ڈی کارڈ بھی ہے گم ہو گیا اس کو ٹھیک ہے تو دوسرا بندہ کیا مشورہ دے رہا ہے پلی پھنشل مل پھنشل مل سنٹھوے خابو سے پلی جلدی پھنشل مل مل بولتے ہیں اوبجیکس کو چیزوں کو پھنشل بولتے ہیں گم ہو جانے والی پھنشل مل یعنی گم ہو جانے والی چیزوں کے سنٹھو سنٹر میں خابو سے جا کر دیکھئے جلدی سے جو ہے وہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سنٹر یعنی جو چیزیں گم ہو جاتی ہیں ان کے لیے پرابر ایک سنٹر بنے ہوتے ہیں ایر سٹاپ کے اوپر آلموسٹ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ سٹاپس ہوں وہاں پہ نہیں بھی ہوں گی لیکن بوسلی بڑے بڑے سٹاپوں میں ایک پھنشل مل سنٹھو بنا ہوتا ہے یعنی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سنٹر کیونکہ لوگوں کو اکثر وہاں پہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ ایماندار لوگ بستے ہیں وہ چیزیں وہاں پہ جمع کروا لیتے ہیں اور جس کو بھی جو چیز گم ہوتی ہے وہ وہاں پہ جا کے شنگو کرتا ہے یعنی وہاں پہ ریک کور کرنا تو اب یہ ہے کہ اس کا کیا چیز گم ہوئی ہوگی ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی ایسی چیز گم ہوئی ہے جس کے اندر اس کا کیش بھی تھا اس کا کارڈ بھی تھا اور اس کا آئی ڈی کارڈ بھی تھا وقت ریڈٹ کارڈ بھی تھا دیکھتے ہیں کونسا آپشن صحیح ہوگا تھون پیسے گم ہو گئے اگر پیسے گم ہو جاتے تو پھر وہ یہ نہ بولتا کہ اس کے اندر میرا کارڈ بھی پڑا ہوا تھا اور میرا آئی ڈی کارڈ بھی پڑا ہوا تھا پیسے نہیں ہوں گے چھیک آپ بولتے ہیں والٹ پرس بٹوا جس کو ہم بولتے ہیں والٹ گم ہو گیا ہے والٹ کے اندر ہی کیش بھی ہوتا ہے والٹ کے اندر ہی آئی ڈی کارڈ بھی ڈال سکتے ہیں والٹ کے اندر ہی آپ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی ٹال سکتے ہیں تو وہ چھکاب والاپشنس آئی ہوگا ہیو جی جو ہے وہ ٹیشو کو بولتے ہیں ٹیشو کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا نہ ہی اس کا ٹیشو گم ہوا ہے ہیو دے چھونا ہیو دے چھونا موبائل فون اس کا موبائل فون گم ہو جاتا تو اس کے اندر موبائل فون کے اندر کیش اور کریڈٹ کارڈ اور یہ چیزیں ہی ٹالے جاتی ہیں بلکہ وہ پرس کے اندر والیٹ کے اندر جالے جاتی ہیں تو آپشن نمبر ٹو اس کا چھونگدہ ہوگا ایک تبہ پھر میں دور آتا ہوں اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں اتو کھا جیو اب کیا کروں چھیا چھرے سو چھگابل لگے گا رول کو اٹھا دیں گے چھگابل ایلو بوریو سویو سبوے ٹرین سے میرا بٹوا گم ہو گیا میرا والیٹ گم ہو گیا پرس گم ہو گیا اس پرس کے اندر ہنگم ہاگو شن جنگ خاد شنگن جنگ تو تھروی سولندے اس کے اندر میرا وہ پڑھا ہوا تھا کیش بھی پڑھی ہوئی تھی کریڈٹ کارڈ بھی پڑھا ہوا تھا اور میرا آئی ڈی کارڈ بھی پڑھا ہوا تھا پڑھا ہوا ہے تو پھر یہ اس کو کیا مشکرہ دے رہا ہے دوسرا بندہ پلی شنمل پھنشنمل سنتوے کھابل سے ہو جو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سنٹر ہے اس میں جلدی سے جا کے دیکھئے وہاں پہ جا کے جلدی سے رپورٹ کیجئے تو آپشن نمبر دو اس کا چھوندہ ہوگا دو سو اٹھ سٹھ ای بیگ یکشی پھل بون کھا اور نہ دو بندے بات کر رہے ہیں کھا کیا کہہ رہا ہے جی پھیسہ اے اتو کے وایو پھیسہ اے کمپنی میں اتو کے کیسے وایو آتے ہیں پھیسہ اے اتو کے وایو کمپنی میں آپ کیسے آتے ہیں فوتھوم فوتھوم کا مطلب ہے آم دور پہ usually آم دور پہ ڈیش ان میں سے کوئی چیز لگے گی لگے گا اس کو دیکھ کے تھاگو آئے ہو عام طور پہ ڈیش پہ بیٹھ کے آتا ہوں ڈیش پہ سوار ہو کے آتا ہوں تھاگو تھادہ بولتے ہیں سوار انہیں کو کھل تو انمکھی گو پلاس ہو چھوائے ہو کھل بولتے ہیں راستہ سڑک روڈ کھل تو یعنی راستہ بھی یا سڑک بھی انمکھی گو مکھی دا بولتے ہیں بلاغ ہونا جام ہونا ٹرافک جام ہونا ہم نے پڑھا تھا کھیری مکھی دا یعنی ٹرافک کا جام ہونا تو انمکھی کو یعنی بلاغ نہیں ہوتی جام نہیں ہوتی جیم نہیں ہوتی پلاس ہو پلی بولتے ہیں جلدی کو پلاس ہو جلدی تیز ہونے کی وجہ سے چھوائے ہو اچھی ہے نائس ہے اچھا جی کون سی چیز ہوگی حیثہ اوتو کے بھائیو کمپنی میں آپ کیسے آتے ہیں خوتھوں یککیو یککیو کیا ہوتا ہے یککیو ہوتا ہے اوور پاس اوور پاس بولتے ہیں جو اوور ہیڈ پاس ہوتا ہے روڑوں کے اوپر جو لوگوں کے لئے پیدل روڑ کراس کرنے کے لئے بعض جگو پر زیبہ کراسنگ ہوتی ہے اور بعض جگو پر اوور پاس بنے ہوتے ہیں جہاں سے پیدل سھیڑیوں کے اوپر سے چڑھ کے دوسری سیڈ پر آپ جا سکتے ہیں وہ پیدل بننے کے لئے ہوتا ہے وہ علاق بات ہے کہ ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں اس کے اوپر موٹر سائکلز بھی چلائے جاتے ہیں یہ ہمارا منفرد کارنامہ ہے تو یکیو اس کو بولتے ہیں جو اوور پاس ہوتا ہے چھیا دو چھیا دو چھیا انڈرگراؤنڈ کو بولتے ہیں چھیا دو جو انڈرگراؤنڈ انڈرپاس ہوتا ہے یعنی کہ آپ روڑ کراس کرنے کے لئے آپ زمین کے اندر سے بھی بازار پا راستے بنے ہوتے ہیں کوریا میں بہت سارے بنے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی شاید ہوں چھیا دو یعنی انڈرپاس جس کے نیچے سے بھی آپ گزر کے روڈ کراس کر سکتے ہیں چھیا چھل گولتے ہیں سبوے کو سبوے ٹرین کو اور ہنگڈون کو تو گولتے ہیں کراس واک کو جیسے ہم زیبرا کراسین گولتے ہیں تو وہ کس پہ بیٹھ کے آتا ہے فیسائے اوتو کے وایو کمپنی میں آپ کیسے آتے ہیں ہوتھونگ ڈیشل تھاگو وایو عام طور پہ فلان چیز پر سوار ہو گیا آتا ہوں تو اس کے اوپر جو ہے آورپاس کے اوپر بھی وہ سوار ہو کے نہیں آسکتا کیونکہ اس کے اوپر سوار نہیں ہوا جاتا چھیا دو انڈرپاس پہ بھی سوار نہیں ہوا جاتا اور ہنگڈون کو دو کراس واک جو ہوتی ہے زیبرا کراسنگ اس پہ بھی سوار تو نہیں ہوتے سوار پہلی بات ہے کس کے اوپر ہوتے ہیں بس پہ ہوتے ہیں گاڑی پہ ہوتے ہیں ٹرین پہ ہوتے ہیں چھیا چھوڑ کا پھاچن ہے نا تو اس کے ساتھ لگے گا رل نہیں لگے گا چھیا چھوڑ رل تھاگو آئے ہو عام طور پر میں ٹرین پر بیٹھ کے آتا ہوں کھل تو آن مکھی گو اس میں ٹریک جام بھی نہیں ہوتا ظاہر سی بات ہے جو ٹرین کوئی بھی ہوں چاہے وہ انڈرگراؤنڈ ہو یا دوسری ہو اس کا سکتے ہیں کہ اپنے ڈریک ہوتے ہیں تو ٹریک جام کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پلاسو جلدی تیز انہیں کی ویسے سے چھو آئے ہو یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹریک جام نہیں ہوتی اور دوسرا سپیڈ سے بھی چلتی ہے آپ کو راستے میں ٹریک جام ہونے کے ویسے آپ کو لیٹ نہیں ہوتے جلدی تیز چلتی ہے یا تیز سفر ہوتا ہے اس پہ ٹائم کم لگتا ہے اس لیے اچھی وہ میرے لیے نائس ہے وہ اچھی ہے تو یہاں پہ چھئی چھوڑ رل آپشن لگے گا پھو تم چھئی چھوڑ رل تھاگو کو آئے ہو عام طور پر میں ٹرین پہ آتا ہوں سب بھی ٹرین پہ کھل تو آن مات کھو راستہ بھی نہیں جام ہوتا ٹرافک بھی نہیں جام ہوتا اور جلدی بھی آتا ہوں اپشن نمبر 3 اس کا چھوڑا بھو گا